بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلول عقدت من لسانی وقو قولی آج مجھے سید کتب شہید کی ایک بات یاد آ رہی مجھے معذرت کتاب نہیں یاد کے قسمیں انہوں نے یہ بات لکھی تھی بہت خوبصورت سی مختصر سی اور جامعہ سی بات کہتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام تھے اور مقام مشرقین کو تبلیغ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بیت المقدس کو بنا رکھا تھا حالانکہ جو مشرقین تھے ان کے لیے جو زمین پہ قرآرز پہ جو سب سے مبارک اور سب سے مقدس جو جگہ تھی وہ کعبہ تھی تو ہم لوگ جس انسانی جو حکمت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں کہ کعبہ کو قبلہ ہونا چاہیے تھا اچھا جب حضور جو ہیں وہ آن دی ادر ہینڈ مدینہ میں چلے گئے تو جب ہمارے پیر نبی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ یہودیوں سے تھا جن لوگوں کے لیے بیت المقدس قرآرز پہ عظیم ترین اور مقدس ترین جگہ تھی جب ہمارے پیر نبی کا واسطہ ان سے تھا وہ مخاطب تھے حضور سے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیت المقدس کو قبلہ ہٹا کے تو کعبہ کو رکھ دیا اچھا اب پھر وہ انسانی حکمت عملی کو اگر دیکھا جائے تو کیا ہوگا کہ بھائی اب بیت المقدس کو ہی رہنے دیتے کعبہ تو کیا مسئلہ تھا مطلب دیکھیں جب آپ مشرقین مکہ کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے اور اس وقت اگر کعبہ جو ہے وہ آپ کا قبلہ ہوتا تو ان لوگوں سے بات کرنے میں ان کو سمجھانے میں بڑی آسان نہیں رہتی کہ بھائی آپ کا اور ہمارا دیکھیں ایک ہی ہے نا قبلہ اور کعبہ اسی طرح صحیح ہوتیوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا لیکن اصل میں بات ہماری حکمت عملیوں کو معذرت ہماری حکمت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دین نہیں آیا دین جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے میری عقل کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کرنے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ میری عقل کے تقاضوں کو پورے کرنے کا مکلف نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ویلہ نہیں بیٹھا ہوا کہ جو میں اچھا آ رہا ہوں وہ اس کو پورا کرتا پھر ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے احکامات ہیں اپنی حکمتیں ہیں اور ہم نے اس کی حکمتوں کو فال اپ کرنا ہے اس کے احکامات کے آگے سر جھکانا ہے اب جو سید کتب کہتے تھے کہ یہ سارا یہ ایسا کیوں تھا کہ مشرقین کے پاس تھے جب حضور مکہ میں تھے تو کعبہ بیت المقدس جب مدینہ میں آئے یہودیوں سے واسطہ پڑا تو کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے وہ کعبہ شریف ہو گیا اچھا اب اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے جہالت کو قریدنا چاہتا تھا نکالنا چاہتا تھا کہ اور نکل جائے بس کسی طریقے سے ان کے اندر سے یہ چیزیں کہ رسمی رواجی اللہ کی عبادت کرنے والے یا اس کے ماننے والے نہ ہوں بلکہ سچ مجھ میں اس کے ماننے والے ہوں کہ جب وہی مکہ کے لوگ حضور پہ ایمان لائے تو وہ ساری زندگی اپنے باپ دادا سے بیت اللہ کو جو ہے وہ بہترین جگہ سنتے آ رہے تھے نا کعبہ شریف کو تو اب وہ اس کی طرف پیٹ کر کے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پار رہے تھے ٹھیک ہے تو کیوں ایسا کر رہے تھے وہ انہوں نے اپنے دلوں سے رسمی رواجی ہونے کو قرید دیا تھا نا انہوں نے نکال کے باہر پھیک دیا تھا کہ بھائی یہ ہمارے لیے جو چیز اللہ کہے گا وہ مقدس ہے جس طرف وہ رخ کرنے کو کہے گا ہمارے لیے وہ رخ ہے ٹھیک ہے اللہ نے سپیشلی کیا فرمایا تھا کہ کل نکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیڑ لو تو بھائی نکی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کعبہ پسان دے تو ہم کعبے کی طرف مو کریں گے ہمیں بیت المقدس پسان دے تو ہم بیت المقدس کی طرف مو کریں گے نکی یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جدھر حکم دیا ہم ادھر رخ پھیڑیں گے جس طرف سے رخ پھیڑ لینے کو حکم دیا اس طرف سے رخ پھیڑ لیں گے ہم بہانے نہیں نکال لیں گے کہ ہم نے یعالی مدد کیسے ثابت کرنا ہے تو ہم نے غوث آزم دستگیر کیسے ثابت کرنا ہے تو ہم نے گیاروی شریف کو کیسے ثابت کرنا ہے ہم ان چکروں میں نہیں بڑھیں گے ہم سیدھا سیدھا اللہ کے حکامات پہ آئیں گے میں تو یہاں تک دیکھتا ہوں کہ ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے جامعہ نیمیہ سے تعلق ہے ان کا کہ ہم لوگ کسی صحیح حدیث کو بھی قرآن کی مخالفت میں تسلیم نہیں کرتے چند دنوں پہلے مجھے انہوں نے ایک حدیث مبارکہ سینڈ کی جو جس میں میں اس کی سند پہ فی الحال بحث نہیں کروں گا اس کے اندر تھا کہ اللہ نے سارے خزانے جو ہیں وہ حضور کو دے دیئے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیئے سارے کے سارے خزانے اچھا اب اس پہ ایک واضح واضح حدیث مبارکہ موجود ہے انتہائی صاف اور واضح حدیث مبارکہ سوری آئے مبارکہ قرآن پاک اس معاملے میں بہت واضح اور صاف شفاف ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور نہ ہی میں یہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی غیب کی کنجیاں ہیں اور نہ ہی میں کوئی ان ساری چیزوں کا مالک ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ ہی ہے میرے پاس ٹھیک ہے ایک فرشتہ آتا ہے جو اللہ کا پیغام دیتا ہے اور میں وہ تم لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں اچھا اب وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح سند کی حدیث کو بھی جو آیت کی مخالفت میں ہو ہم ان سے نہیں تسلیم کرتے اور پھر اس کے بعد مجھے وہ یہ حدیث مبارکہ بھیج رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو باپ دادا سے سنی ہوئی باتیں ہیں ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی دلیل سچی ہے یا جھوٹی ہے یا ایسی ہے یا ویسی ہے ہم نکال کے لے آئیں اور اس کو سچا کر لیں یہ کام صحابہ اکرام نے نہیں کیا کہ وہ کعبہ کو جو ہے وہ قبلہ بناتے اپنا ٹھیک ہے انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لو تو انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا انہوں نے کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچا بھی نہیں انہوں نے بحث بھی نہیں کی انہوں نے کوئی بہانے نہیں کوئی دلیلیں نہیں نکال لیں جھوٹی موٹی ڈرامے نہیں کیا کسی قسم کے کوئی بحث مباعثیں نہیں کیے ٹھیک ہے تو اب ہمارے لیے کیا ہے معاملہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہماری سوچ ہے وہ چلے یا اس میں کیا ہراج ہے اس میں کیا ہراج ہے ہم ہر چیز میں ہم کہتے ہیں اس میں کیا ہراج ہے اس میں کیا ہراج ہے میں آج یہ بات بھی تھوڑی سی نا مقاعد ہوں اپنی طرف سے باقی مکی مقاعد تو پہلے بھی آئیے باتیں لیکن قرآن پاک جیسے کہتا ہے کہ علم والوں کے لیے عقل والوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو حق کو دوسری جو غلازتیں یا جو خرابیاں برائیاں ان سے الگ کرنے والے جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں الگ الگ ہو جائیں ان لوگوں کے لیے یہ ساری باتیں اگر دیکھیں ہم جی وہ قرآن ہی تو پڑھتے ہیں ختم دلاتے ہیں تو اس میں کیا برائیاں بلکل بے شک آپ قرآن ہی پڑھتے ہیں ہمارے آقا نے ہمیں دو رکاتیں بڑھائیں فجر کی تو یار ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم قرآن ہی تو پڑھنا ہے ہم نے رکوب بھی کرنے سجود بھی کرنے اللہ کے آگے جھک نہیں ہے تو تین نکاتیں کیوں نہیں پڑھ لیتے چار کیوں نہیں پڑھ لیتے اب کہو گے اللہ کے رسول نے ایسا کر کے نہیں دکھایا یا کہو گے ایسا حکم نہیں دیا اچھا پھر اللہ کے رسول نے ملاد منانے کا کہاں پہ حکم دیا اللہ کے رسول نے ختم دلانے کا کہاں انہوں نے یہ کر کے دکھایا لیکن میری بحث انفیکٹ یہ ختم اور نیاز اور یہ چیزیں نہیں ہیں میری بحث یہ ہے کہ ہم جو اپنے پاس سے ہم اپنے رسم و رواج کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو دلیلیں گھڑتے ہیں اور ہم اللہ کے احکامات کو تال مٹول والے معاملات میں رکھتے ہیں کہ جی بس کسی طریقے سے ہم اپنی مرضیاں کر لیں بھائی اللہ نے کہا ہے نا اگر ایسے کپڑے پہننے تو پھر بس ایسے پہننے ہیں یہ حلال ہے تو پھر یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو پھر یہ حرام ہے ٹھیک ہے اب میں مجھے وہ پھر سے وہ سید کتب کی بات یاد آ رہی کہ فرماتے تھے کہ میں معذرت تھوڑا بھول رہا ہوں جب کہ کوئی اسلامی تحریک اللہ کے دین کی دعوت لے کر اٹھے تو اس پر لازم ہے کہ کفر کے بدھ کو سینے میں پاش پاش کرے تاکہ اسلامی نظریات کے ساتھ اس کی کسی ملاوٹ کا کوئی اندیشہ نہ ہو یہ کچھ الفاظ ہیں ان کے اور اگر کہیں کوئی ایسی چیز جو اسلام سے ملتی جو ملتی اسلام جیسی ہو تو واضح کرے کہ اس پر عمل اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے نہ کہ سوسائٹی کے اس کے نظریات کی وجہ سے جیسے مثال کے طور پر یہ بڑی خوبصورت مثال ہے سید کتب کی یعنی ہم ہجاب کی بات کپڑے پہننے کی آزادی کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں عوام کو خلیفہ چننے کی آزادی جمہوریت سے متاثر ہو کر نہیں دیتے بلکہ خلفہ راشدین کے عمل سے دیتے ہیں ہم ظلم کے خلاف آواز آزادی رائے کے تحت نہیں بلکہ نہیں عن المنکر کی وجہ سے اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ آجانی چاہیے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے لئے کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں ہماری دوستی اللہ کے لئے ہماری دشمنی اللہ کے لئے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہم نے ان کو پورا کرنا ہے ہم نے ان کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے اور ان احکامات کو ہم لوگ کیسے پورا کر سکتے ہیں کیسے سیکھ سکتے ہیں اور کیسے ان پر عمل کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر قرآن نے کہا کہ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کیا ہوتا ہے کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے رکو کس کو کہا ہے انہوں نے کر کے دکھایا تھا نا رکو وہ عمل کیا تھا تو اس کے لئے مطلب کہ قرآن کے پیرلل ساتھ ہی جو دوسری چیز اسی سے ثابت ہو جاتی ہے that is حدیث مبارکر اور ہمارے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ان کی سنت اور معاذ اللہ معاذ اللہ ان کے فرمان اور ان کے عمل میں تفریق نہیں ہو سکتی دونوں ایک ہوں گے تو جو ہمارے آقا نے کر کے دکھایا جو ہمارے آقا نے زبان سے بتایا جو ہمارے آقا نے دوسرے صحبہ کو اپنے کمپینینز کو کرتے دیکھا اور اس پہ راضی رہے خوش رہے یا اس پہ کیا تو ٹھیک ہے ہم ان چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں باقی چیزیں ہمیں ہم نہیں کر سکتے ہمیں سدھا سدھا سا سادھا سا دین ہے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے عمل کرنے کے لئے اس کے اندر ہم نے کریئیٹیو نہیں ہونا ٹھیک ہے اللہ ہم سے کریئیٹیوٹی نہیں چاہتا اللہ ہم سے عمل چاہتا ہے تو بھائی عمل کرنا سیکھیں اللہ کے حکامات پہ نہ کہ کریئیٹیو بننے کی کوشش کریں کہ جی انجیوی ہو سکتا ہے انجیوی ہو سکتا ہے یہ بھی نیکی ہے تو یہ بھی نیکی ہے ہم کون سا ایسے کرتے ہیں تو ہم کون سا ویسے کرتے ہیں اگر آج آپ کو یہ پتہ لگے یہ ساری نیکیاں ہیں تو ہمارے آقا کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ یہ ساری نیکیاں ہوں گی وہ کر کے دکھا دیتے ہیں ان سے زیادہ کس کو علم تھا اگر آپ کو علم ہے تو آپ کریں بھائی ہم نہیں کر سکتے ہم میں اتنی جرت نہیں ہے تو جزاکاللہ خیر